اسلام علیکم آج کی تور آن لائن کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج کی کلاس میں ہم ایکسیمیشن کے چپٹر کو آگے بڑھائیں گے اپنے ایسی کلاس کے تسلسل کو آج آگے بڑھائیں گے جو ہماری آخری کلاس کا حصہ تھا 一個 ار ہماری آخری کلاس میں Finance envyیشنیشن یہای نوازی نوازید تیوگینی نوازید جو زیادشم عیدی نوازیم عید بڑھائیں گے م jaw في معلومتظور ایسی طویل تال لم … ٹھر پڑھ حلی sample information is used to estimate the numerical value of some unknown population parameter estimation میں ہم سمپل کے ڈیٹا کی مدد سے population کی جو unknown value ہوتی ہے اس unknown value کو معلوم کیا کتے ہی For example, if a candidate for a public office may wish to estimate the true proportion of voters favoring him by obtaining the opinion from a random sample of 100 eligible voters. Deflection of voters in the sample bearing the candidate will be used as an estimate of the true proportion of the population of voters. For example, if a public officer or a public officer who wants to know how many people are in favor or in advance, if they select the sample data and select the right data, if they select the sample data and select the right data, then they select the right data. For example, if you want to know how many people are in the sample data and select the right data, you will have a signal. For example, when the sample data is in the sample data, that it is also a sample data. کہ قریب قریب پوپلیشن بھی اسی صورتحال کو ڈیپائن کر رہی ہوگی بہت ضروری اسم کی ہے دروت اسم کی ہے کہ آپ سیمپل ڈیٹا صحیح سیلیکٹ کریں تو پھر جو صورتحال سامنے آئے گی وہ پوپلیشن کے ڈیٹا کی اقاسی کر رہا ہوگا ایکسٹیمیٹر اور ایکسٹیمیٹر یہ کمام چیزیں ہیں آپ چھو بھی چھو بھی چیزیں ہیں لیکن یہ نٹس اگران آجی سلکر آپ کی کام آتی ہیں an ایکسٹیمیٹر stands for the rule or a formula that is used to estimate a parameter whereas an estimate stands for the numerical value obtaining by substitute sample observation the value or the formula ایکسٹیمیٹر کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹیمیٹر کوئی بھی فارمولا ہوتا ہے کوئی بھی ایکویشن ہوتی ہے جس کی مرض سے آپ پوپلیشن کی ویلو معلوم کیا کتے ہیں جبکہ ایکسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس صورتحال آتی ہے جو average آتا ہے جو جواسوب آتا ہے جو answer آتا ہے تو وہ جو ہے آپ کا ایکسٹیمیٹ کلایا کرتا ہے ایک مثال لی ہے for example اگر آپ کو تین ویلو دی جائیں two four and six اور اس کا mean معلوم کرنا ہو mean کس نے معلوم کرتے ہیں تین ویلو ہیں تینوں کو total دیجئے اور تین سے ڈیوائیڈ کیجئے two plus four plus six twelve ہوگا twelve کو three سے ڈیوائیڈ کریں تو four آئے گا where four is an estimate four آہ پہنسر آیا ہے average ہے mean ہے so یہ جو آپ کے پاس four ہے یہ four آپ کا estimate ہے whereas the statistics mean used as a formula is called an estimator جبکہ جس کا formula ہے mean کا جو فارمولا ہے وہ کیا کلائے گا وہ estimator کلائے گا اب آپ Chin Фні کلاس 세پ bli کلاس نے ای بھی دیکھا the point interval or the interval estimate کیا ہوتا ہے راحت ویچی لوگیوی دیگر این کیجا راستر برمین پیم پیرواز تجازن یک کردی توی دیگر صورتاری مصادی معنی پاکچک ویچی دیگر ایراد کی نظیر راستیم ایراد ایراد خوابسمان المعین پیرواز راستی راستی بھی ویچی دیگر ایراد کو ویچی حتی دیگر این کاری شدیگر اندار ایراد کوئی شدید اس جو یہ شرط کے حال ہو تو جب آپ کے پاس ایک سین میٹ شریف ایک ویلو کی سوچحال میں سامنے آئے اس کو ہم پوائنٹ ایکسٹی میٹ کہتے ہیں جبکہ انٹرویل کیا ہے اس میں ایک مدد دیوی ہوتی ہے چالیس سے لے کے پیٹالیس تک پیٹالیس سے لے کر ستہ تک اس میں ایک انٹرویل دیوی ہوتی ہے مدد دیوی ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ہوگا جبکہ پوائنٹ ایکسٹی میٹ میں شریف ایک سنگل تلیہال ہوتی ہے اس میں انٹرویل نہیں ہوتی ہے آئی انٹرویل ایکسٹی میٹ کو بھی دیکھنے when an estimate for the population parameter is expressed by two numbers آئی بای انٹرویل between which parameter is considered to lie is referred as an interval estimate for example if the average height of all college student is a value between 61 and 65 then range of the value from 61 to 65 is an interval اب آپ کو انٹرویل ایکسٹی میٹ کی مثال دے دی کہ جو ہم ابھی ایکسٹی میشن معلوم کر رہے ہیں وہ انٹرویل ایکسٹی میشن ہے جس پہ کم سے کم ویلو کا ذکر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویلو کا ذکر ہوتا ہے اور ہماری ویلو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ویلو کے درمیان لائک کر رہی ہوتی ہے تو انٹرویل ایکسٹی میشن میں ہمارے پاس مارجن ہوا کرتا ہے کیونکہ اگر آپ نے سیمپل کی ملت سے کوئی ڈیٹا منتب کیا وہ پوائنٹ ایکسٹی میٹ میں تھا مثال کہ تو وہ 63 اگر بعد کی صورت یہاں 63 آئی تو آپ کا ڈیٹا صحیح ہوگا ورنہ غلط ہو جائے گا لیکن آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا جب انٹرویل ایکسٹی میشن میں آپ کے پاس مارجن ہوا کرتا ہے تو یہ انٹرویل ایکسٹی میشن کی ایک افادیت ہے پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا ایکسٹی میشن میں دو کسیم کے ٹیبل لگا کرتے ہیں زیڈ ٹیبل اور ٹی ٹیبل زیڈ ٹیبل لگانے کے آپ کو سوچی حال بتائیں کہ سب سے پہلے پور پلیشن سٹینڈر ڈیویشن دیا ہوا ہو اگر پوپلیشن سٹینڈر ڈیویشن گیوین ہو تو مزید کسی جس کو دیکھا نہیں کرتے اور ڈیریک زیڈ ٹیبل لگا دیں گے لیکن اگر پوپلیشن سٹینڈر ڈیویشن اگر پوپلیشن تو اب ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان ہمارا تیس سے بڑا ہے یا ان تیس سے چھوٹا اگر این تیس سے بڑا ہے تو زیڈ ٹیبل لگائیں گے ورنہ تی ٹیبل یعنی تی ٹیبل جو آج ہمارے کلاس کا ٹاپک ہے وہ تی ٹیبل لگانے کی سریف اور سریف ایک سوٹ کیا حال ہے ورنہ تیس سے بڑا ہے اور سر پوپلیشن سٹینڈر ڈیویشن اس کی سوٹ کیا حال ہے تی ٹیبل کیا حال ہے تیس سے بڑا ہے کہ آپ کے پاس پوپلیشن سٹینڈر ڈیویشن ان ناؤن ہو ساتی سات این بی تیس سے چھوٹا ہو تو آپ تی ٹیبل لگائیں گے آجے تی ٹیبل کو فارمولہ دیکھیں mean plus minus f bar plus minus t alpha pound 2 sample standard deviation divided by under root n یہ اس کا فارمولہ ہے یہاں تک فارمولہ ہے لیکن ساتھ میں آپ کو two tables میں degree of freedom معلوم کرنا پڑے گا degree of freedom کا فارمولہ ہے n minus 1 جس کا فارمولہ ہے یہاں تک کا فارمولہ ہے اور ساتھ میں آپ کو degree of freedom کی value چاہیے ہوگی جس کا فارمولہ ہے n minus 1 لیکن original فارمولہ یہاں تک ہے آئیے اب ایک سوال لیتے ہیں in a random sample of 15 measurements of the breaking strength of a caught in threats the mean breaking strength was found to be 7 ounces and the standard deviation was 1.5 ounces obtained a 90% confidence interval for the true mean breaking strength of the caught in threats of this type assuming the breaking strength to be normally distributed آئیے سب سے پہلے چارہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا population standard division دیا ہوا ہے یا sample کا دیا ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے پہچان دیکھیں چارہ دیکھیں کہ کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہو population standard division noun ہے یا unknown ہے اس پورے سوال میں population standard division noun ہے یا unknown ہے یہ آپ کو given نہیں نہ ہی نہ ہی population standard division یا sample standard division کے باقعدہ طور پر نشان دیئے ہوئے ہیں نشان دیئے ہوئے ہوتے سمبل دیئے ہوئے ہوتے تو ہم بھی پہچان جاتے کہ population standard division کا symbol ہے یا sample standard division کا وہ بھی given نہیں ہے اب آئیے تیسری پہچان دیکھیں گے کہ تیسری پہچان دیکھیں گے سوال میں پڑ کے اندازہ لگائیں گے ایک چھتا دیا ہوا ہے سوال دیکھیں ہیں پہلے پہلے پہلی لائن پر جائیں اس کا مطلب سمجھیں کیا سامنے آ رہی ہے ان در رینڈم سیمپل آف 15 میجرمین آف بریکن سٹرین آل ایک آل ایک آنس آل بریکن سٹرین آل 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 اور آل ڈیٹا کا نہیں دیا گیا پہلے مین سیلیکٹ کیا گیا ہے اسی کا مین معلوم کیا گیا ہے اور اسی کا سٹینڈ ڈیویشن معلوم کیا ہے تو فیصلہ ہو چکا کیا فیصلہ ہوا کہ سٹینڈ ڈیویشن کا ہے جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ سٹینڈ ڈیویشن ہے اب ہم ڈریک زیر ٹیبل نہیں لگا سکتے اب ہمیں اینڈ دیکھنا پڑے گا اینڈ تیس سے بڑا ہے یا تیس سے چھوٹا اینڈ تیس سے چھوٹا ہے تو اب یہ فیصلہ کریں گے کہ آج تی ٹیبل لگائیں گے سوال میں تی ٹیبل لگائیں گے کیونکہ سٹینڈ ڈیویشن بھی نہیں دیا ہوا اینڈ بھی تیس سے چھوٹا تو اب تی ٹیبل لگانے کا فیصلہ ہو چکا آپ جو ہے ڈیٹا بنائیں گے کنڈیشن ہے پاپلیشن سٹینڈ ڈیویشن کو سٹینڈ ڈیویشن بھی نہیں دیا کیونکہپلیشن ڈیویشن جو ہے تی سٹینڈ ڈیویشن بھی نگ لگائیں گے n جو ہے ہمارے پاس 16 ہے mean 7 ہے mean کے اوپر ایک بار لگا لیجئے گا sample standard deviation جو ہے ہمارے پاس 1.5 ہے 1 minus alpha کی value 90 percentage ہے 0.90 alpha جو ہے 1 میں سے 0.90 minus کریں 0.10 alpha upon 2 کی value ہے 0.05 0.10 کو 2 سے divide کریں گے 0.05 ابھی سوال شروع کیا تھا تو آپ کو بتایا کیا جب 3 table لگائیں گے تو آپ کو ایک اور چیز معلوم کرنی ہوگی z table ہم یہ معلوم نہیں کرتے 3 table میں لازمی کریں گے وہ ہے degree of freedom degree of freedom کا فاملہ ہے n minus 1 n جو ہمارے پاس 16 ہے minus 1 فاملے گا degree of freedom ہمارے پاس 14 آ رہا ہے اب 3 table ہم دیکھیں گے 0.05 اور 14 پہ 3 table کس طرح دیکھتے ہیں 3 table دیکھیں یہاں پہ 3 table ہے یہاں پہ 3 table ہے یہاں پہ 3 table ہے یہاں پہ موجود ہے تو ہرے پاس alpha upon 2 کی جو value ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کتنی ہے وہ ہے 0.05 یہاں پہ آپ کو alpha کی value دی ہوئے 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 یہاں پہ n کی value جو ہے given ہے تو ابھی جو ہمارے پاس سوال ہے اس میں ہمارے پاس alpha جو ہے 0.2 0.05 ہے تو ہم اس کولم کو فالو کریں گے اگر ہمارے پاس کبھی سوال میں alpha upon 2 0.025 اس کولم کو فالو کریں گے ابھی جو ہمارے پاس سوال ہے 0.05 ہے اور n جو ہمارے پاس کتنا ہے 14 ہے تو alpha 0.05 n 14 کے سامنے کیا value given ہے 1.761 دبارہ دیکھنی جہاں آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہیں alpha upon 2 کی value اور n تو ہمارے پاس alpha upon 2 کی value ہے 0.05 اور n جو ہے ہمارے پاس 14 ہے 0.05 اور 14 کے سامنے value کیا ہے 1.761 ہم نے یہ value جہے put کی ہے کہ t 0.05 14 کی value 1.761 ہے اور اس کے پاس ہم فارمولا لکھتے ہیں جہاں ہمارا فارمولا ہے فارمولے کے مطابق اب ہم solution کا آغاز کریں گے mean ہمارے پاس کتنا ہے 7 ہے plus minus فارمولے کا t alpha upon 2 کی value ہے 1.761 sample center division کی value ہے 1.5 n جو ہے ہمارے پاس 15 ہے root فارمولے کا 1.761 multiply by 1.5 divided by root کی value 15 سے 0.768 آئے گا ابھی 0.68 آئے گا اس کو ایک دوہ پلس کریں گے ایک دوہ منس کریں گے 7 میں سے 0.68 منس کریں گے 6.32 آئے گا 7 میں 0.68 0.68 اور ایک دوہ 7.6 0.68 آئے گا سوال ہے the weight of 10 boxes 9.2 8.7 یا کو ڈیٹا دیا رقمار کٹو 10 10 10 10 10 10 10 اب، اگر اس سوال میں دیچھیں تو آپ کو نہ ہی می ڈیا ہوا ہے نہ ہی سٹینڈر ڈیویشن ہوں رہا ہے اب آپ کو معلوم کرنا ہے اس سٹینڈر ڈیویشن کس کا معلوم کریں گے؟ ظاہر آپ کے پاس ڈیٹر دیا ہوا ہے سیمپل کا سیمپل کا ہی ڈیٹر دیا ہوا ہے تو میں اسےappa mean معلوم کریں گے ان کا ہی سٹینڈر ڈیویشن معلوم کریں گے تو آپ کے پاس جو ویلو ہے اس ویلو کے مطابق آپ کو سول کرنا ہے 9.2 ہے 8.7 ہے 9.1 ہے 9.3 ہے 9.1 ہے 8.8 ہے 8.9 9.4 9.3 8.8 اس طرح آپ نے جو ہے تمام ایک کی ویلو کو یہاں پہ منشن کیا ایک سکوائر نکالنا ہے 9.2 ہے 9.2 کو 9.2 سے ملٹیپلائی کیجئے 8.7 کا سکوائر 9.1 کا سکوائر اور سکوائر آخری میں جو ہے آپ جو اس کا ٹوٹل کریں گے آپ کے پاس x کا ٹوٹل آرہا ہے 90.6 اور x کوائر کا ٹوٹل آرہا ہے 8.2 1.3 ہے تو آپ جو ہے ہمیں سب سے پہلے mean معلوم کرنا ہے x bar equal to submission of x divided by n x bar کی ویل جو معلوم کرنا ہے submission of x سبھی آپ کے پاس آیا 90.6 n جو ہے ہمارے پاس 10 ہے 90.6 کو ڈیوائیڈ کر دیجئے 10 سے 9.06 جو ہمارے پاس sample mean آرہا ہے sample standard deviation معلوم کرنا ہے sample standard deviation کا فارمولہ ہے under root میں ڈیوائیڈ کر دیجئے ڈیوائیڈ کر دیجئے n minus 1 n ہمارے پاس 10 ہے submission of x y کی ویلیو ہے 8 to 1.38 minus formula کا submission of x کی ویلیو 90.6 whole square n جو ہمارے پاس 10 ہے 8 to 1.38 کو 10 سے multiply کریں تو answer آئے گا 8 to 1.38 90.6 کا whole square نکالیں 8 to 0.8.36 آئے گا یہ 10 30 سے رہا 10 میں سے 1 minus کریں 9 minus کریں تو 5.44 divided by 10 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں 90 5.4 divided by 90 0.06 0.4 under root میں آئے گا root معلوم کر لگے تو آپ کی پاس sample standard deviation 0.246 آئے گا اب population standard division unlawn ہے اور n جو 3 سے چھوٹا ہے تو آج ابھی بھی سوال میں ہرم 3 table لگائیں گے n جو ہمارے پاس 10 ہے x bar in sample mean 9.06 ہے sample standard division 0.246 ہے confidence interval 99 percentage ہے 1.0 alpha 0.99 alpha آئے گا 1 میں 0.99 minus 0.01 alpha 2 کی value 0.0 1 2 0.05 0.05 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 اس column کو follow کریں گے اور n جو ہمارے پاس 9 ہے 3.25 0 ہے اس سوال کو ہم solve کریں 3.205 alpha 2 کی value ہے 0.005 och or value ہے ہمارے پاس 3.25 یہ ہمارے پاس value ہے آپ کو دیٹا بنا دیا آپ اس سوال کو آپ کو جرے آگے spé kurling کے مرضی جو ہے ہم پھر ساتھ شامل ہوں گے موسیقی